اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم روزی کی کہانے کی کس نمبر چھے بیان کریں گے اور اگر آپ اس کہانے کی باقی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس سے پہلے کی ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پچھلی ویڈیو میں کیا ہو چکا ہے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں روزی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کی ملکہ ہے اور ایوب اس کا ذر خرید غلام اسپتال سے گھر لوٹتے ہی ایوب نے کہہ سن کر چچی کو روک لیا تھوڑے دن ہانڈی روٹی کر دیں روزی نے تھنڈے گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تو کہیں بچے کو زکام نہ ہو جائے روزی نے پہلے اتنا اصلی گھی اور میوے نہیں کھائے اور نہ کبھی ایسا ملائی پڑا دودھ پیا تھا جو اس مرتبہ نصیب ہوا بچہ تین چار مہینے کا ہوا تو پھول کر گیند ہو گیا اور روزی پر بھی وزن چڑھ گیا وہ بے انتہا خوش تھی بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس کو دیکھتے ہی کھل جاتا تھا وہ گھنٹوں اسے گود میں لیے تکتی رہتی تھی جب سے وہ ایوب کے ساتھ ہاؤسنگ کالونی میں آئی تھی لوٹ کر ماں باپ کی دیلیز پر نہیں گئی تھی اور نہ انہوں نے پلٹ کر اس کی خبر لی تھی ایک دن اطلاع پہنچی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے جلدی سے سامان باندھو دوبیر کی بس سے چلتے ہیں ایوب نے کہا روزی ججکی اب جاگر کیا کروں گی بچہ بہت چھوٹا ہے بچے کا اللہ مالک ہے دنیا کیا کہے گی کہ باپ کے مرنے پر بھی نہیں آئی تم ساتھ چلو گے میں وہاں زیادہ نہیں رکوں گی ہاں ہاں میں بھی چلوں گا وہ آخر میرے سسر تھے روزی نے جلدی جلدی سامان باندھا اور بچوں کو لے کر ایوب کے ساتھ چل دی مرنے والے باپ کا چہرہ یاد آیا تو آنسو بہنے لگے ایوب نے کہا لاؤ بچہ میری گود میں دے دو تم سامان لے کر بلو اور انور کے ساتھ بس میں بیٹھ جاؤ میں ٹکٹ خریدتا ہوں روزی نے بلو اور انور کے ہاتھ میں پوٹ لی اور بکس پکڑایا اور خود دیگر سامان لے کر آگے بڑھی سڑک پر اس کے میکے کا ایک نوجوان اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھ آیا ارے روزی آیا تم اب جا رہی ہو شاید چچا کا گور کفن تو کل شام ہو گیا تمہارا بھائی تو اب تک نہیں آیا چلو جلدی کرو بس سیٹی دے رہی ہے مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی بس میں وہ بہ مشکل چڑھ پائی رحمت بھائی ذرا دیکھنا میرے میاں بیٹھے ہیں بچہ بھی انہی کے پاس ہے بس چل دی تھی تمہارے میاں روزی آیا میں تو انہیں نہیں پہچانتا ارے بھائیہ ابھی تو میرے ساتھ ہاؤسنگ کالونی سے آئے ہیں تمہارے سامنے ہی تو ہم بس سے اترے ہیں روزی آپا کیا وہ چھوٹا بچہ کندے سے لگائے بس سے اترا تھا کیا وہ تمہارا میاں تھا مگر وہ تو فورا ہی ہاؤسنگ کالونی جانے والی دوسری بس میں چڑھ گیا تھا کہاں ہے وہ بس وہ بس تو فورا ہی چل دی تھی جب آپ اس بس میں بیٹھ گئی تھی روزی نے کھڑے کھڑے اپنا آپ پیٹ لیا یہ کیا ہو گیا اللہ یہ کیسے ہو گیا جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلک بلک کر روتے ہوئے ماں سے لپٹی تو اس کے ذہن میں مردہ باپ نہیں اپنے شرخوار بچے کا خیال تھا وہ رات اور پھر اس کے بعد کتنی ہی راتیں انگاروں پر گزری صبح کو وہ جنونی کیفیت میں ماں اور بچوں کو بتائے بغیر بس اڈے پر پہنچ گئی اور ہاؤسنگ کالونی چل دی وہ اپنی مرضی سے تو باپ کے مرنے پر نہیں آئی تھی ایوب نے اسرار کیا تھا اور وہ تو اس سے محبت کرتا تھا کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا پھر اس نے ایسا کیوں کیا کالونی پہنچی تو دکان بند تھی گھر کے دروازے پر اسی طرح تعلیٰ لگا ہوا تھا جیسے وہ کل چھوڑ کر گئی تھی ایوب کہاں گیا بچے کو کہاں لے گیا اب کہاں تلاش کروں ناظرین اس کہانی کا اگلہ حصہ دیکھنے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ